اسلام علیکم دوستو میں ہوں پرویز جٹھول اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پی جے لائنز دوستو آج ہے نو ستمبر دو ہزار اکیس تو آج کی کپر کے جو ریٹ ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے المونیم کے بارے میں بات کریں گے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ دوستو کے لیے میں ڈیلی اپ ڈیٹ کرتا ہوں آپ کو کپر اور سلور کے ریٹ سے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک اور شیئر کر دیں اس کے علاوہ اگر جو بھی نیو بھائی ہمارے چینل پہ آئے ہیں وہ ڈیلی اپ ڈیٹ رہنے کے لیے کپر اور سلور کے ریٹ سے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ مجھے کمنٹ بکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اس کے لئے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو میرا نمبر بھی مل جائے گا آپ وہاں پہ مجھے پرسنلی کال بھی کر سکتے ہیں تو کل جو منڈی تھی وہ نائنٹی فور فورٹی فائیو تھی یعنی کہ چورانویں سو پینٹالیس ڈالر تھی اور آج جو ہے منڈی آج کل سے نائنٹی فائیو ڈالر کم ہو گئے ترینویں سو چالیس کی ہو گئی ہے جو کہ کپر کی منڈی کو کافی بڑا دچکہ لگا ہے لاشٹ دو دنوں میں تقریبا کوئی ایک سو ساٹھ ڈالر جو ہے وہ کم ہو گئی ہے تو اس سے ریٹ پہ کافی فرق بڑھنے والا ہے پرسوں کے حساب سے جو مال چودہ سو چالیس میں سیل ہو رہے تھے وہ ابھی چودہ سو دس میں سیل ہوں گے آج کی ڈیڑھ میں کیونکہ ڈیڑھ سو ڈالر میں کافی فرق پڑ جاتا ہے کوئی دس بیس ڈالر ہوں تو اس کا تو منڈی کو اتنا کوئی خاصا فرق نہیں پڑتا لیکن جب ڈیڑھ سو پلاس ڈالر منڈی نیچے یا اوپر چلی جائے نا تو پھر کافی فرق پڑتا ہے اس لیے جو مال اس دن چودہ سو پنچتالیس میں سیل ہو رہے تھے آر میچر کا مال جو ہے آج سے دو دن پہلے کا ریٹ تھا چودہ سو پنچتالیس روپے اور آج کا جو ریٹ ہوگا وہ ہوگا چودہ سو بیس چودہ سو پندرہ سے چودہ سو بیس اور جو نچلے مال ہوں گے ان کا ریٹ تیرہ سو اسی تیرہ سو نبی روپے ہوگا جیسے کہ سکے ٹنکے والا کاپر ہو گیا اس کے علاوہ تھنڈا کاپر ہو گیا اس کا جو ہوگا اس کا ریٹ تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو روپے ہوگا اور جو نکلی مال ہوگا اس کا ہوگا تیرہ سو اسی روپے اور جو آر میچر ہوگا اس کا چودہ سو بیس چودہ سو پندرہ روپے ہوگا اس کے علاوہ سلور کا جو ریٹ ہے سلور کا ریٹ ابھی بھی برقرار ہے سلور کی منڈی اچھی جا رہی ہے سلور کا جو پی بی سی کا ریٹ ہے وہ چار سو پچاس روپے ہے اس کے علاوہ جو سنگر روڈ والا مال ہوتا ہے پینسر روڈ جیسے بولتے ہیں وہ والا مال چار سو دس روپے چار سو پندرہ روپے چار سو بیس روپے میں ہوگا اس کے علاوہ جو سلور بوکر ہے اس کا ریٹ ہے تین سو ستر سے تین سو اسی روپے ہوگا اس کے علاوہ جو برتن ہے وہ دو سو نبے پچانویں تین سو تک سیل ہوگا ہر ڈی کا جو ریٹ ہے وہ تین سو چالیس روپے ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کے مائن میں کوئی بھی آئیٹم ہے جو المونیم کی ہو پتل کی ہو پتل کا ریٹ نہیں آپ سے شیر کیا پتل کا ریٹ جو ہے وہ اس وقت کپر کے لحاظ سے تھوڑا وہ بھی نیچے آئے گا اگر کپر میں تیس چالیس روپے کا فرق پڑتا ہے پر کیجی میں تو ہر سی بات ہے پتل میں بھی فرق پڑے گا اب جو پتل آٹھ سو ساٹھ آٹھ سو پچاس میں تھا وہ آٹھ سو چالیس سے آٹھ سو پچاس میں ہو جائے گا دس روپے کا پتل میں بھی فرق پڑے گا پاکستان کا جو پتل ہے وہ بھی دس روپے نیچے آئے گا اور اس لحاظ سے پاکستان کا جو پتل ہے وہ اس کا ریٹ ہوگا آٹھ سو بیس روپے آٹھ سو پندہ روپے اب اس کے علاوہ اگر آپ کے مائن میں آپ کے پاس کوئی ایٹم پڑھی ہو کیونکہ المونیم میں میٹل میں بہت سی ایٹم ہوتی ہیں جو کہ کبھی مائن میں نہیں بھی رہتی یا اگر ان کی ایک فرست بنائی جائے تو بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے اس لئے چھوٹی سی ویڈیو میں اہم ایٹم کے بارے میں بناتا ہوں جو کہ زیادہ سے ریسل ہوتی ہیں تو اس لئے میں آپ سے صرف کپر اور المینیم کی ہی بات کرتا ہوں اس کے علاوہ المونیم میں بہت سی ایٹم ہے آپ کے پاس جو بھی ہو آپ مجھے ویڈیو پر اس کی تصویر سنڈ کر کے اس کا ریٹ کنفرم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی بھائی کو میرا ریٹ اچھا لگتا تو وہ مجھے سیل بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو میرے سے خرید نہ ہو تو وہ بھی سی ٹھیک اچھا ریٹ لگا کے وہ خرید بھی سکتا ہے کیونکہ میرے پاس بہت سے مال آویلیبل ہوتے ہیں اس کے لئے وہاں اگر کسی بھائی کو کیبل سکرائب سے لیٹر کوئی بھی معلومات چاہیے تو وہ مجھے ضرور وارسہ پر میسج کریں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا تینکس ور واشنگ اللہ حافظ